کرونا رلیف تحریک میں ٹی وی چوڑے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ مشکل کی گھڑی میں آسانیاں باٹنے کا سفر مزید تیز کرونا رلیف میریتن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری خدمت کے سفر کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر دو بجے سے چار بجے ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کیجئے افغار حکمت کی درخواست پر پاکستان نے تورخم اور چمر بورڈر افغان محاضرین کی واپسی کے لیے کھول دیا دونوں بورڈر تین روز تک کھل رہیں گے ملک میں موجود افغان شہریوں کی نو اپرل تک واپسی جاری رہے گی ہزاروں کی تعداد میں چمر بورڈر پر محصور افغان شہریوں کا افغانستان جانے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں کرونا وارث سے پچاس مریضوں کا انتقال متاثر افراد کی تعداد تین ہزار دو سو ستتر ہو چکی دو سو ستاون سہتیاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے پنچاب میں ایک ہزار چار سو ترانمے سن میں چار سو اکیاسی خیابر پختونخواہ میں چار سو پانچ بلوچستان میں ایک سو اکانمے گلگت بلتستان میں دو سو دس اسلام آباد میں بیاسی جبکہ آزاد کشمیر میں پندرہ مریض حکومت پنجاب نے آج سے لوگ ڈون میں نرمی کر دی کم عملے اور حفاظ انتظامات کے ساتھ بڑی سنتوں کو کھولنے کی اجازت ٹیکسٹائل، سپورٹسکورز فارما انڈسٹری، لیدر، سرجیکالوتی بھی الات، آٹرپارٹ سنتیں فوری کام شروع کر سکیں گی وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ لوگ ڈون سے کرونا وارس کا پھیلاؤ روکنے میں کامیابی ملی بندشوں سے معاشت متاثر ہو رہی ہے قوم کے جانب سے نظم و ضب کا مساہرہ خوش آئند ہے ڈاکٹرز اور طیبی عملہ حرابل دستہ ہیں سماجی کارکن بھی بڑا کام کر رہے ہیں سیکیورٹی حلکاروں کو خراج تحسین کرونا وارس دنیا بھر میں انہتر ہزار سے زائد انسانی جانیں نکل چکا مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ بہتر ہزار ہو گئی یورپ بے بس ہوا تو وارس امریکہ میں بے کابو ہو چکا امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار شہ سو سولہ اٹلی میں پندرہ ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ سپین میں بارہ ہزار شہ سو اکتالیس اور فرانس میں آٹھ ہزار ہلاکتیں کینیڈا سے وطن واپس آنے والے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے دو پائلٹس میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے دونوں متاثرہ کپتانوں کو لاہور کے نیجی اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعظم امران خان کہتے ہیں قوم سبادے کے مطابق جینی گندم بہران کی ریپورٹ عام کر دی کارروائی کے لیے کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار طاقتور لوبی اب عوامی مفادات کا خون کر کے مرافع سمیٹنے کے قابل نہیں رہے گی وزیراعظم کا ٹویٹ پاکستان نے مقوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارتی کامات سے متعلق وزیراعظم امران خان کے مضمتی بیان پر بھارتی رد عمل مصرد کر دیا بھارت کی طرف سے مقوضہ کشمیر کی عمور کو اندرونی قرار دینے کی رٹ اس کے جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہیں کر سکتی ترجمان دفتر خاجہ دو نہیں ایک پاکستان وزیراعظم نے وعدہ پورا کر دیا پھر دو سا شکابان کہتی ہے گندم چینی بہران ریپورٹ میں شریف گروپ بری طرح بینکاب ہو چکا شہباز شریف بگلے نہ بجائے سلمان شہباز کا نام بھی شامل ہے لیگی دور میں بائیس عرب کے سبسڑی دی گئی سیاسی دکانداری چمکانے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں شہباز شریف نے ایف آئیے کے ریپورٹ کو سنگین انکشاف قرار دے دیا زمانداروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کہتے ہیں گندم چینی بہران ریپورٹ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف فرد جرم ہے دیکھتے ہیں اپنے لیے کیا سزا مقرر کرتے ہیں چینی بہران پر ایف آئیے کے ریپورٹ شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز نے اداد و شمار جھوٹ قرار دے دیے اعتراف کیا کہ ایک ارب چالیس کروڑ کی نہیں اکتیس کروڑ کی سبسڑی لی عبیر جماعت سلامی سننٹر سے راجل حق کہتے ہیں امدادی پیکج اعلانات تک محدود ہے کسی کو ایک روپیان نہیں ملا بجلی اور گیس بل موفی کا اعلان کیا جائے کرونا کیسس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکمت ذمہ داری کا مساہرہ کرے دنیا میں کرونا وائرس کے سبب جہاں لاکھوں انسان متاثر ہو چکے ہیں اور اب جانوروں میں بھی اس کی تشخیص ہو گئی ہے نویا کے چڑیا گھر میں چار سالہ شیر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد انتظامیہ نے چڑیا گھر کے ملازمین میں بھی کرونا وائرس کا شبہ ظاہر کیا ہے کرونا وائرس کا شکار برطانوی وزیراعظم بوریس جونسن کی طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا بوریس جونسن میں گیارہ روز قبل کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی لیکن ان میں وبا کی علامات تاحال برکرات تھی لیبیا کے سابق وزیراعظم محمود جبریل کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے سابق لیبانی وزیراعظم محمود جبریل 26 اپریل کو کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے تھے دو روز قبل ان کو حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج رہنے کے بعد دن دو گئے اور عالمی پینک کا اقتصادی نقصانات کم کرنے پر زور اقتصادی مسائل کا تمام مبالک کو سامنا ہے ابتداء میں چین کی معاشر پر اثرات مرتب ہوئے جو پوری دنیا میں پھیل گئے تمام مبالک کے لیے عمل اقتماد کرنے کا وقت آگیا عالمی بینک کی مہارہ ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اصد سبحانی ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر